ہیلو ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زولوجی لرنرز اور ہم لوگ اپلائیڈ مایکرو بیالوجی میں مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں اچھا آج جو فیزیکل ایجنٹ ہم لوگ ڈسکس کریں گے مایکروبز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی پریزرویشن کے لیے ان کے کلچرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اندر انکلوڈ ہوں گے لو ٹمپریچر کی کنڈیشن ڈسکیشن کی کنڈیشن اور آسموٹک پریشر وغیرہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیسے لو ٹمپریچرز کے تھرو ہم لوگ مایکرو آرگنیزم کو کل بھی کر سکتے ہیں ایون ہم ان کے کلچرز کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فار ڈس یئرز تاکہ ہم اسے بعد میں یوز کر سکیں ہمیں پتا ہے ٹمپریچر کی تین ڈیفرنٹ رینجز ہیں ایک ہوتا ہے میکسیمم ٹمپریچر ایک ہوتا ہے آپٹیمم ٹمپریچر اور ایک ہوتا ہے مینیمم ٹمپریچر آپٹیمم ٹمپریچر وہ ٹمپریچر ہوتا ہے جس کے اوپر مایکرو آرگنیزم سب سے زیادہ اچھی ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں سب سے زیادہ اچھی گروتھ ان کی اس وقت ہو رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ اچھی میٹابالک ایکٹیوٹی ایٹ دیٹ ٹمپریچر ہوتی ہے اس آپٹیمم ٹمپریچر سے اوپر جو ٹمپریچر ہوتا ہے اسے ہم اس کا میکسیمم ٹمپریچر کہتے ہیں جہاں پر زیادہ تر مایکرو آرگنیزم کی کلنگ ہو جاتی ہے اور یہ جو کلنگ ہے اس ایفیکٹ کو ہم مایکرو بیسائیڈل ایفیکٹ جو ہے وہ بولتے ہیں مینز یہ کہ ہائی ٹمپریچر کے اوپر اباو دا آپٹیمم ٹمپریچر آرگنیزم کی کلنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اسے ہم مایکرو بیسائیڈل بولتے ہیں اس ٹیکنیک کے تھو ہم پاپولیشن آف مایکرو آرگنیزم کو ریڈیوز کر دیتے ہیں ڈسٹرائی کرتے ہیں سیلز کو ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے ہائی ٹمپریچر ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے ہم کلنگ وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں مایکرو آرگنیزم کی اب جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپٹیموم ٹمپریچر سے ٹمپریچر لیس ہو تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے تو جب ٹمپریچر اپنے آپٹیموم سے کم ہوتا ہے تو مایکرو آرگنیزم کی میٹابالک ایکٹیوٹی ریڈیوز ہو جاتی ہے ان کی کیلنگ نہیں ہوتی ہاؤ ایور ان کی میٹابالک ایکٹیوٹی ریڈیوز ہو جاتی ہے یہ گروہ نہیں کرتے یہ ملٹیپلائی نہیں کرتے ایک ڈورمیٹ سٹیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس ساری کنڈیشن کو ہاں مایکرو بسٹیٹک ایفیکٹ جو ہے وہ بسیکلی بولتے ہیں ہم جو اسے ڈسکس کریں گے وہ یہی ڈسکس کریں گے کیسے لور ٹمپریچر کے تروں مایکروبز کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ سلوز ڈاؤن ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ مایکرو بائیولوجی کے اندر ہمارے لیے ہیلپفل ہے جیسے میں بار بار یہی بات کرنی ہوں کہ گروہ ریڈیوز ہو جائے گی میٹابالک ایکٹیوٹی ریڈیوز ہو جائے گی جب لور ٹمپریچر جو ہے اس کے اندر مایکروبز کو رکھا جائے گا تو یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم کلچرز کو اس کے ذریعے پریزرو بھی کر سکتے ہیں اب پریزرو کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے سٹوریج میتھرز ہیں اس لور ٹمپریچرز کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں نا اگر آپ نے ایک لیب میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایک بیکٹیریل کلچر ملا ہے بٹ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر کام ویکس کے بعد کروں آن دا سپورٹ آپ کام نہیں کرنا چاہے آپ چاہتے ہیں میں اسے پریزرو رکھوں اور سکس منس کے بعد اس پر کام کروں یا ون یئر کے بعد اس پر کام کروں یہ کام نہیں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں نے اس پروجیکٹ پر کام کر لیا ہے اس بیکٹیریا پر کام کر لیا ہے میں چاہتی ہوں یہ سالوں سال تک پریزرو رہے تو آپ کیا ٹکنیکس یوز کریں گے تو آپ اس کی سٹوریج ٹیکنیکس یوز کریں گے اور اس سٹوریج ٹیکنیکس کے اندر جو ہے امپورٹن رول پلے کرے گا یہ لو ٹمپریچر ہمارے پاس تین سٹوریج میتھڈ ہیں سب سے پہلا ہے ریفریجریشن ریفریجریشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سلینڈز کے کلچر ہوتے ہیں بیکٹیریا کا ہو سکتا ہے ییسٹ وغیرہ کا ہو سکتا ہے تو اس کو سٹور کیا جاتا ہے ریفریجریٹ کیا جاتا ہے 4 ڈگری سیلسیس سے 7 ڈگری سیلسیس اس ٹمپریچر کے پر جب ریفریجریشن کی جاتی ہے تو یہ اس لیے کی جاتی ہے اگر آپ شارٹ ٹرم پریزرویشن کرنا چاہتے ہو کچھ ویکس کے لیے آپ چاہتے ہو کہ وہ کلچر پریزرو ہو جائے تو یہ شارٹ ٹرم سٹوریج کے لیے ہے اب اس کے اندر یہ ایگر سلینڈ کلچرز کیا ہیں بیسیکلی یہ مایکرو آرگنیزم کو برو کرنے کے لیے کلچر میڈیم ہے بیسیکلی ایگر سلینڈز میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ایگر جیل کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں سارے نیوٹریانٹس ہوتے ہیں بیکٹیریا یا کسی بھی اور آرگنیزم کی گروت کے لیے اسے پھر ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا جاتا ہے اور ٹیسٹ ٹیوب کو ہلکا سا ٹلٹ کر دیا جاتا ہے ٹلٹ اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ ایک سلوپ بن جائے ایک سلینڈ بن جائے اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ سرفیس ایڈیا زیادہ ہو جائے اور مایکروبز زیادہ گرو کریں تو یہ ایگر سلینڈ کلچرز بنائی جاتے ہیں تاکہ کسی ایک خاص بیکٹیریا کو گرو کروایا جائے لیب کے اندر تو جب یہ گرو کرا لیے جاتے ہیں اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں پریزرف کر کے رکھیں اور ہفتے بعد کام کریں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں شورٹ ٹرم سٹوریج کے لیے فور ڈگری سلسیس پر ریفریج ریٹ کرا دیتے ہیں پھر ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ ڈیپ فریزنگ کا ہے ڈیپ فریزنگ کا یہ ہے کہ آپ مائنس ٹوانٹی ٹو مائنس سیونٹی ڈگری سلسیس تک کیا کریں گے ان کی فریزنگ کروائیں گے تو ان کی فریزنگ ہو جائے گی ڈیپ فریزنگ ہو جائے گی اور پھر دیسرا جو میتھڈ ہے وہ کرائیو پریزرویشن کا ہے کرائیو پریزرویشن سے آپ بہت لانگ ٹرم تک پریزرویشن کر سکتے ہیں کرائیو پریزرویشن میں کیا ہوتا ہے آپ لیکویڈ نائٹروجن کو یوز کرتے ہیں مائنس ون نائنٹی سکس ڈگری سلسیس کے اوپر وائرسز مائکرو آرگنیزم یا کسی قسم کے مہمیلین ٹیشو کو کیا کر لیتے ہیں سٹور کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آن دہ بیسز آف یور نیڈ آپ کتنی دیر تک پریزرو رکر رکھنا چاہتے ہیں مائکروبز کو آپ کوئی بھی ریفریجریشن ٹیکنیک سٹوریج ٹیکنیک سٹوریج میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں سو دس وز آل آباؤڈ دہ لو ٹیمپریچر کہ کس طرح سے ہم لو ٹیمپریچر کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہاں پر بھی اس کی یہ اپلیکیشن ہی مینلی گیون ہے کہ کس طرح ہم ڈس انفیکشن سٹیرلیزیشن میں جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں کیسے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں فریزنگ سب فریزنگ ٹیمپریچرز پر اب بات آجاتی ہے مربعہ ڈسیکیشن کی میز کس طرح سے مائکروبز کو ڈرائے کر کے بھی ہم اپری پریزرویشن کا جو اوبجیکٹیو ہے اسے اپٹین کر سکتے ہیں یا پھر کلنگ کر سکتے ہیں یا اس کی مائکروبیل ایکٹیویٹی کو ریڈیوز کر سکتے ہیں وائیبل پاپولیشنز کو ریڈیوز کر سکتے ہیں ڈرائنگ ہے کیا بیسیکلی ڈیسیکیشن یہ ہے کہ ہم نے مائکروبز کے جو وارٹر کانٹینٹ ہے جو موائسٹر ہے اس کو ریموو کر دینا سو ڈیسیکیشن ہے یہ کیا ڈرائنگ دی ہائیڈریشن بیسیکلی اس سے ہوتا کیا ہے جب وارٹر کانٹینٹ یا موائسٹر ریموو ہو جاتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ تمام آرگنیزمز کے اندر وارٹر کئی نہ کئی رییکشنز میں یوز ہو رہا ہوتا ہے تو ایزا ریزلٹ کیا ہوتا ہے انزائن ایکٹیویٹی لو ہو جاتی ہے مائکروبیل ایکٹیویٹی ریڈیوز ہو جاتی ہے سیزیشن ہو جاتی ہے میٹابولک ایکٹیویٹی کی اور جو پاپولیشن ہوتی ہے مائکروبز کی وائبل پاپولیشن وہ ڈیکلائن کر جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ ڈیسیکیشن اگر آپ کرتے ہیں مائکروبز کی تو کتنی دیر تک اورگنیزم ڈیسیکیشن کے بعد سروائف کریں گے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کچھ فیکٹرز پر میجے کہ اورگنیزم کس ٹائپ کا ہے دوسری بات یہ ہے آپ نے کون سا ڈرائنگ مٹیریل استعمال کیا آپ نے پروسس کو صحیح سے کمپلیٹ کیا کے نہیں کیا یا اس کے ساتھ اضافی فیکٹرز اور کون کون سے تھے لائٹ ہمیڈیٹی ٹمپلیچر وغیرہ یہ سارے فیکٹرز بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ کتنی دیر تک اورگنیزم سروائف کرے گا آفٹر دا ڈیسیکیشن اب ہم کچھ اورگنیزم کی ڈیسیکیشن سنسیٹیوٹی کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے گرام نیگٹیو کوکائز ہیں جن کے اندر گونو کوکائے اور مینیجو کوکائز ہیں یہ ہائیلی سنسیٹیو ہیں یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور within the hours ہی یہ بس سروائف کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو گرام نیگٹیو جو ہیں وہ سنسیٹیو اس لیے ہیں کیونکہ جو گرام نیگٹیو کی آوٹر لیئر ہوتی ہمیں پتہ ہے اس میں پولی سیکرائیڈز کی تھن لیئر ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر جو ہمارے پاس پپٹائیڈو گلائکن کی لیئر ہے وہ کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے لپو پولی سیکرائیڈز زیادہ ہوتے ہیں اور پپٹائیڈو گلائکن کی لیئر کام ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کی جو آوٹر اور انر میمبرین ہے اس میں پیری پلازمک سپیس ہوتی ہے سپیس کے اندر وارٹر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے ہی ڈرائنگ ہوتی ہے تو ان کا جو سٹرکچر ہے وہ چینج ہوتا ہے سٹرکچر ریجیڈیٹی نہیں رہتی فلویڈیٹی نہیں رہتی جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور یہ زیادہ دیر تک سروائیڈ نہیں کر پاتے ہیں پھر سٹرپٹو کو کائے ریجیسٹنٹ ہوتے ہیں اور ڈرائنگ ہو جانے کے بعد ویکس تک سروائیڈ کرتے ہیں اور مائیکو بیکٹریریم ٹیوبر کلوسم جو ہے وہ بھی ہمارے پاس تقریب کافی لانگر پیریر تک سروائیڈ کرتے ہیں اور جو سپور ڈرائیڈ ہوتے ہیں وہ تو انڈیفینیٹ ٹائم تک کے لئے بھی سروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی جو ڈیسیکیشن ہے اس کے اندر ایک کانسپٹ جو ہے وہ لوفولائیزیشن کا بھی آ جاتا ہے لوفولائیزیشن بسیکلی کہا ہے فریز ڈرائنگ ہے میز آپ نے ڈرائی بھی کرنا ہے انہیں فریز بھی کرنا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اورگنیزم کو ڈی ہائیڈریٹ کرتے ہیں اسے فروزن سٹیٹ میں لے جاتے ہیں سیل پھر کر دیا جاتا ہے فیکیوم سٹیٹ کے اندر اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو کیا کرتے ہیں اس کی فریزنگ کرتے ہیں فریز کرنے کے بعد اس کی ڈی ہائیڈریشن کرتے ہیں اس میں سے مائسٹر کانٹینٹ وارٹر کانٹینٹ سارا نکل جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے پیورلی ڈرائی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں وہ فریز بھی ہوا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ سٹور کر لیا جاتا ہے اور کافی دیر تک وہ وائبل رہتا ہے پھر آپ سالوں بعد اس کو اگر استعمال کریں تو دوبارہ سے ان مائکروپس کو یوز کیا جا سکتا ہے دوبارہ سے ان کلچر کو ری سٹور کیا جا سکتا ہے اس کو ری ہائیڈریٹ کر کے پہلے آپ نے ڈی ہائیڈریٹ کیا انہیں وارٹر کانٹینٹ نکالا اور جب آپ نے ایک عرصے بعد استعمال کرنا ہے تو آپ اسے پھر سے کیا کریں گے ہائیڈریٹ کریں گے ری ہائیڈریٹ کریں گے تو اس طرح سے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے فریز ڈرینک پہلے میں تو ہم صرف ڈرائے کر رہے تھے ان کو اس کے اندر ہم اس کی فریزنگ بھی ساتھ میں کر رہے ہیں آگے اگر ہم دیکھیں تیسری ٹیکنیک تو وہ ہے آسموٹک پریشر کی اب آسموٹک پریشر کس طرح سے رول پلے کرتے سب سے پہلے تو میں بتاؤ آسموٹک کیا ہوتی آسموٹک ہوتی اب وارٹر کی مومنٹ لیکن کہاں سے کہاں وارٹر کی مومنٹ اس سلیوٹ سے جہاں پر اس سلیوشن سے جہاں پر سلیوٹ کم ہو مینز یہ کہ لوئر سلیوٹ کنسنٹریشن سے پانی کا موف کرنا ہائر سلیوٹ کنسنٹریشن کی طرف بسیکلی آسموٹک کہلاتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ سلیوٹ کی کنسنٹریشن کو مینیج کیا جائے اگر آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھیں تو بیچ میں ایک سیمی پرمیابل میمبرین بیریئر ہے ایک سائٹ پر ایک سلیوشن ہے ایک سائٹ پر ایک سلیوشن ہے جو ایک سائٹ والا سلیوشن ہے اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو جسٹ ایک سلیوٹ مولیکیول ملے گا شوگر مولیکیول جبکہ دوسرے کے اندر تین چار ہیں تو جس میں ایک مولیکیول ہے وہ لو سلیوٹ کنسنٹریشن والا مولیکیول ہے لو کنسنٹریشن والا جو سلیوشن ہے وہ ہے جبکہ دوسرا ہائی کنسنٹریشن والا دونوں میں پانی برابر ہے لیکن ہوگا کیا with the time with the passage of time جس جو لو سلیوٹ کنسنٹریشن والا سلیوشن ہے وہاں سے پانی موف کر کے ہائی سلیوٹ جو مائکروبز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سلیوٹ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ 0.95% جو ہے وہ ہوتی ہے اب ہم نے مائکروبز کی پپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم اسے اس میکنیزم کے تھوڑ کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر دو اہم کونسپٹ آ جاتے ہیں یہ جو پلازمو فائٹ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سل جس کے باہر کے انوائرمنٹ میں لیس سلیوٹ ہیں اور سل کے پاس زیادہ سلیوٹ ہیں تو کیا ہونی آسموسیز باہر کے انوائرمنٹ سے پانی نے سل کے اندر داخل ہونا ہے کیونکہ وہاں پر ہائیر سلیوٹ کنسنٹریشن آسموسیز ہونی ہے تو سل کے اندر جب پانی آ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر وارٹر کی اپٹیک ہو جاتی جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو ایک پریشر بیلٹ ہوتا ہے پانی کا اور اس پریشر کو ہم لوگ کہتے ہیں اسموٹک پریشنز means اپریشر بیلٹ اپ ویدن دا سیل ڈیو تو دا وارٹر اپٹیک اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پلازمو فائٹیسز اور اگر ہم بات کریں پلازمو لائسز کی تو کیا ہوتا ہے کہ باہر کے انوائرمنٹ میں ہائیر سیلیوٹ ہوتے ہیں تو پانی باہر کے انوائرمنٹ میں موف کر جاتا ہے جب باہر کے انوائرمنٹ میں جاتا ہے تو دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے سیل کی پانی چونکہ سارا باہر کے ایک طرف چلا جاتا ہے تو سیل دی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے تو دی ہائیڈریشن سے پھر آگے کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے اس کی گروت نہیں ہو پاتی ہے پرابلم ہوتی ہے دی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو میٹابولک ایکٹیوٹی ریٹارڈ کر جاتی ہے تو اب اگر ہم پلازمولائسیز کی بات کریں تو یہ کلیرلی ہم اینیمل سیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے باہر سیل وال نہیں ہوتی ہے لیکن بہت سے ایسے مایکروبز ہیں جن کے باہر سیل وال بھی ہوتی ہے تو وہ ریجیڈیٹی انہیں پروائیٹ کری ہوتی ہے سیل کو جو ہے ٹرجڈ رکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سیل وال تو ڈیمیج نہیں ہوتی پلازمولائسیز کی کیس میں جب پانی باہر چلا جاتا ہے ہاؤائیور پلازمولائسیز جو کہ بسیکلی پروٹو پلازم کی شرنگ کی جاتا ہے پروٹو پلازمین پلازما میمرین اور سائٹو پلازم شرنگ ہو جاتا ہے کیونکہ پانی باہر کی جانب موف کر جاتا ہے تو وہ ہم لوگ کو کلیرلی سٹریکشل چینج نظر آتا ہے سو ایکچولی دس was all about the three physical agents that are used that can be used to control microbial population as well as to control their reproduction rate their multiplication rate انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے next lecture میں اس کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایک اور فیزیکل ایجنٹ کو جو بیسیکلی ہے ریڈی ایشنز اس پر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے سو تب تک کے لیے اللہ حافظ